بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رمضان المبارک میں ہماری کارکردگی چھوٹی چھوٹی باتیں جس پر ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے جو بہت کارامت اور اہم ہوتی ہیں ان میں سے یہ کہ کسی بھی چیز کو قدرت نے یوں ہی نہیں دے دیا ہماری بات کو آپ سمجھئے گا قدرت نے یوں ہی اگدم سے نہیں دے دیا اور آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ جب کوئی چیز بغیر محنت کے مل جاتی ہے تو وہ ذرا ارزش اور اہمیت اس کی اتنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جیسے مثال کے طور پر میں جلدی سے ایک بات کہہ دوں کسی کو کسی کے والد کے انتقال پر خدا نہ خواستہ کسی کے والد کا انتقال ہو جا اور سرکاری نوکری مل جائے تو وہ اسے اتنی قدر نہیں جانتا کیوں یہ تو آسانی سے ملی مگر وہ لوگ کے جو لائن لگا کر کے جگہ جگہ انٹرویو دیکھ کے دھکے کھا کر کے ایک روزی کی تلاش میں رسک کی تلاش میں مستقبل بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو جب کوئی نوکری ملتی ہے تو وہ کتنی قیمت اس کی سمجھتے ہیں بہرحال میں کسی پر تنز نہیں کر رہا ہوں اللہ میری ہدایت کرے اور تمام مومنین کی اسی طرح سے اسلام نے بھی کوئی چیز بھی آپ کو بالکل یوں ہی نہیں دے دیا سیدھی سیدھی بات بالکل آپ کے دو دونہ چار والی پیغمبر جیسی دولت دینے کے لیے پیغمبر جیسا حادی عطا کرنے کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانبے انبیاء کا آنا ان کا مقدمہ ان کی بشارتیں ان کے تمام تر بیانات جو پیغمبر کے سلسلسے کی آنے والا آئے گا خود جس دور میں جس امام کی سرپرستی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس امام کے لیے تقریباً تین ہزار کے آس پاس احادیث موجود ہیں کیوں اس کی وجہ یہ یہ کہ آنے والا جو آئے گا وہ ایک دولت عظمہ بن کے آئے گا اور اس سے ہم بہرامند ہوں فائدہ اٹھائیں لہذا متوجہ رہیں ویسے ہی رمضان رمضان سال کے مہینوں کی طرح نہیں آتا کہ جیسے جنوری فروری آگئے بلکہ اس کے آمد سے پہلے پروردگار نے اپنے طرف سے بندوں کے ذہنوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اب یہاں کوئی مجھے اردو کا لفظ نہیں ملنا تھا آمادہ کرنے کے لیے ماہِ رجب رکھا رجب کی فضیلتوں سے آشنا کر آیا پھر اس کے بعد ماہِ شابان رکھا شابان کی دعاوں سے آشنا کر آیا شابان کی برکتوں سے آشنا کر آیا حتیٰ میں ایک روایت ابھی دیکھ رہا تھا کہ شابان میں صدقہ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ بھی عظیم ثواب کے برابر ہے اور پھر رمضان رکھا کیوں؟ دو مہینہ زمینہ سازی ہے دو مہینہ پریپیئر ہونے کے لیے آمادگی ہے کہ انسان آمادہ ہو کس چیز کے لیے؟ قرب خدا کے لیے وہ قرب خدا کے جو لذت ہے وہ قرب خدا جس میں شب قدر ہے وہ قرب خدا جس میں بندگی کا اصل حصول ہے وہ قرب خدا کے جس میں انسانیت اور بندگی کو میراج ملتی ہے ماہِ رمضان کی عظمتیں اب اس میں ہماری کارکردگی ہمارا ایک ایک عمل چونکہ روزہ تو واجب ہے یہ تو رکھ نہیں ہے اس کے فضیلتیں اس کی عظمتیں اپنی جگہ پر مگر چونکہ کارکردگی سوال ہوا ہے تو کارکردگی ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل ماہِ رمضان میں برائے رضایتِ الٰہی ہونا چاہیے برائے رضایتِ الٰہی رضایتِ عوام نہیں عوام کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ امام رسول اور خدا کی خوشنودی کے لیے اس ماہِ مبارک میں میں اپنے جوانوں کو خاص کر کہوں گا کہ اس لیے دین نے جوان کے سلسلے سے بہت سے بیانات رکھے جس میں ایک یہ ہے کہ جوانی کا روزہ جوانی کی عبادت بہت قابلِ قبول ہے جو جوان عبادت میں مشغول ہوتا ہے یادِ الٰہی میں زندگی بسر کرتا ہے پروردگار اس کے قدم قدم پر راستے ہموار کرتا ہے کامیابی کے اور آپ بچوں سے آپ جوانوں سے جو اس موبائل یوٹیوب اسلامی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں میں ان کو متنبع اور آگاہ کر دوں کہ ماہِ مبارکِ رمضان میں عبادات میں اگر انسان صرف دعا کے انوان سے صلاوات کا ورد کرے انتیس شابان کو یہ اہد کر لے کہ اب چاند ہوگا انتیس کا یا تیس کا پہلی رمضان سے آخرِ رمضان تک شبِ عید تک میں ایک تسبیح صلاوات محمد اور آلِ محمد پر پڑھوں گا آپ دیکھیں کہ اس کا ایڈوانٹیج اس کا پلس پوائنٹ اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے یعنی بریکر وہ جو بلوکیج ہوتے ہیں زندگی کے جس کو بیڈ لک کہتے ہیں اپنی زبان میں بدنصیبی کہتے ہیں وہ بریکر کھلتے چلے جائیں گے وہ بریکر وہ بیڈ لک وہ جو جو بلوکیج ہیں وہ ہٹتے چلے جائیں گے کیوں اس لیے کیونکہ اہلِ بیت علیہ السلام نہایت ہم پر لطف و کرم کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں بشر کہ ہم ان سے جڑیں دعائیں عبادات غیبت سے پرہیز کریں جھوٹ سے پرہیز کریں انسانیت کو دوست رکھیں اپنے آپس کے معاملات میں مثلا جس سے بھی کشیدگی ہو ولو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے تو اسے سمجھائیں اگر نہیں سمجھیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ اگر معاملہ حل ہو جائے تعلقات استوار ہو جائیں تو اتفاق بہتر ہے یعنی اختلاف سے یہ ساری چیزیں سواب کی حامل ہیں اور اب دوسری چیز کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر دعا کرے دعا پڑھے امام نے امام علی علیہ السلام اسے سے اسے ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں رمضان مجھے نصیب ہو تو میں کروں کیا کہا جس قدر عبادت ہو سکے اللہ کی عبادت کا مطلب فقط نماز ہی نہیں ہے روزہ ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کسی کو راستہ بتا دینا خود اپنے آپ کو پریپیئر کرنا آمادہ کرنا میں اپنے جوانوں سے اکثر مجالیسوں میں کہتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ خود اپ ڈیٹ ہوں ایجوکیشن سے معلومات سے بھئی امام آئیں گے تو آپ کچھ نہ امام کے لیے آپ کچھ تو لے کے کھڑے ہوں کہ مولا میں نے انجینئرنگ بہت اچھی پڑھی ہے مولا میں ڈیبلپمنٹ کے اوپر بہت اچھا کام کرتا منیجمنٹ کے اوپر ڈاکٹری میڈیکل سائنس یعنی ظہور امام زمان علیہ السلام پر ایک بات میں آپ کو کہوں کہ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہتا ہے کہ مولا آپ یہ بتا دیجئے کہ علم کی تعریف کیا ہے یعنی عام طور سے سی بی ایسی آئی سی ایسی بورٹ کے بچوں کے لیے کہوں دیفنیشن آف ایجوکیشن علم کی تعریف کیا ہے دیفنیشن کیا ہے پریبھاشہ کیا ہے تو امام نے ایک قومن سا جملہ کا میں قربان ہو جاؤں اپنے امام کی عظمتوں پر ان کی زبان پر ناس کرتا ہوں کہ واقعا پروردگار کا یہ کرم ہے کہ میں علی علیہ السلام کا پیروکار امام نے ایک قومن سا جملہ کہا اور فرماتے ہیں کہ ایجوکیشن علم کی تعریف یہ کہ انسان صحیح اور غلط جائز اور ناجائز حلال اور حرام میں فرق محسوس کرنا سمجھ جائیں فرق جاننا جائیں اور آپ اس طرح سے بازار میں محلے میں آپ نے محاورتن بزرگوں کو کہتے ہیں سنا ہوگا ہم آپ پڑھے لکھے جائیں اس کا مطلب یہ کہ کتاب کا علم غروف کا علم ہوتا ہے اصل علم ضمیر ذہن فراست یہ ساری چیزیں عطا الہی سے نصیب ہوتی ہیں جو کتاب سہارا بنتی کتاب زینہ ہے اصل حدف انسانیت کو آگے لے جانا ہے وہاں تک کہ جہاں پروردگار نے انسانیت کو ڈیزائن کیا خلق کیا اور آواز دیا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا یعنی بندگی وہ کیا کا ایڈوکیشن کے ذریعے معلومات کے ذریعے اپنے آپ کو پریپیئر کریں آمادہ کریں جہاد اس وقت آج کل سماج میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے وائٹس اپ کے ذریعے وائرل ہو رہا ہے فیس بوک کے ذریعے وائرل ہو رہا ہے انہوں نے یہ پڑ دیا وہ وہاں پڑ دیا یہ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں جانتے اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے معلومات نہیں ہے علم نہیں ہے کسی بھی چیز کا صحیح کیا غلط کیا جائز کیا ناجائز کیا حلال کیا حرام کیا جب انسان کے پاس یہ علم آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا ہے تو پھر انسان اسی اعتبار سے ورک کرتا ہے اور میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ وہ جہاد کریں ایڈوکیشن کے عنوان سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں ڈے بائی ڈے روز بروز تاکہ وہ مولا کے لیے ایک بہترین سپاہی بن کے تیار ہو جائیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک دوسری بات عیسال سواب اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا خدا غریق رحمت کرے اگر کہیں ایسا ہے تو تو اسے بہت لمبا چونہ اسلام نے لیبس جو دیا ہے وہ یہ کہ یعنی آسان آپ اپنے گھر سے جوب پہ جا رہے ہیں آپ اپنے گھر سے فیلڈ ورک کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر سے روزی روٹی کی تلاش پہ جا رہے ہیں کیا اس سے بھی گئے گزریں کہ آپ پانچ سلوات اپنے والدائیں کوئی سال سواب نہیں کر سکتے رمضان جیسا موقع عبادتوں کا مہینہ قرب خدا اور اس میں ہی سال سواب ہی سال سواب میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بھی میری مجلس کا جملہ ہے ہی سال سواب خوشنودی عوام کے لیے نہ ہو بلکہ خوشنودی امام اور خدا اور رسول کے لیے ہو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹا ہوں اور مقائرین کے اور ناظرین کے اور تمام ان لوگوں کے جو یوٹیوب اسلامی چینل سے جڑے ہوں میں ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام ممنین کو اس سلسلے کے تمام افراد کو اور آقین کو اللہ عجر عظیم اتا کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ